باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہائی تیم والا ہے تو پیارے بچو ہم ایڈیشن کر رہے ہیں ایڈیشن کو اردو میں جمع کہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ ایڈیشن کو پلس کا نشان جو ہے اس سے ظاہر کرتے ہیں یعنی جہاں پہ بھی ہمیں دو ہند سے ہیں دو عدد ہیں ان کے درمیان پلس کا نشان نظر آئے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایڈیشن کرنی ہے اور یہ برابر کا نشان ہے جو حاصل کل کا مجموعہ ہے اس سے پہلے یہ نشان لگاتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے جیسے ابھی ہم دیکھیں گے کہ دو جمع تین ہے تو جو ایڈنٹ کہتے ہیں دو ہندسوں کو اور اس کے بعد ہم برابر کا نشان لگائیں گے دو جمع تین کا جو جواب ہے کل کا مجموعہ ہے وہ ہے پانچ اسی طرح جیسے ایڈنٹ ایک ہے پلاس کا نشان ہے پھر ایڈنٹ اور ایکول ٹو سام آف ٹوٹل ٹو کے برابر ہے آج ڈراؤ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا لکیریں لائنز ایڈ جمع کرنا اور نمبرز عدد یا ہنسے کو کہتے ہیں تو آج ہم بہت آسان طریقہ سیکھیں گے جمع کرنے کا جس کو ایڈیشن جوزنگ دا نمبر لائن آپ ایک کافی پینسل لیں اور زیرو سے دس تک اس کے اوپر نمبر لکھیں اب یہ ہے تین جمع چار تو اب ہم نے دیکھا کہ تین کہاں پہ لکھا ہے تین سے آگے چار دفعہ چار ڈوٹس کو ملائیں تو آپ کو جہاں پہ یہ جواب آ جائے گا جیسے ہم اس کے سارے جو یہ ہماری مشک ہے اگلی ہم اس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے تین جمع دو تو آپ نے تین سے ایک اور دو اور لائن پہ نمبر نشان لگائے تو یہ پانچ آ گیا اسی طرح یہ ہے چار جمع ایک تو آپ نے ہر سوال کے لیے نئی لائن بنانی ہے تو چار سے آگے ایک اور لگائیں تو پانچ آ گیا تو آپ اس کا جواب جو ہے وہ پانچ لکھیں گے اسی طرح یہ تین جمع چار ہے تو آپ نمبر لائن لگائیں تین سے آگے چار لائنیں اور کاؤنٹ کریں تو یہ جواب آ جائے گا سات تو دیکھا کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ نمبر لائن لگائیں اب جیسے چار جمع دو ہے تو آپ چار سے آگے دو لائنیں اور کاؤنٹ کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا چھے اور یہ جو ہے پانچ جمع تین is equal to نمبر لائن پہ فائیو سے آگے تین لائنیں اور کاؤنٹ کریں جیسے دیکھیں پانچ کے بعد چھے سات اور اس کا جواب آٹھ آ گیا تو آپ نے یہ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس میں آسانی ہوگی تین جمع تین ہے تین سے شروع کریں اور تین لائنیں اور کاؤنٹ کریں جہاں پہ تین ختم ہوگا اس کا مطلب ہے وہ چھے اس کا جواب ہے کتنا آسان ہے آپ کو یہ سات جمع دو ہے تو سات سے آپ نے آگے دو لائنیں کاؤنٹ کرنی ہے تو سات سے آٹھ اور آٹھ سے نو تو دو لائنیں آپ نے سات سے آگے کاؤنٹ کی تو یہ آگیا نائن آنسر اس کا اسی طرح یہ ایک جمع آٹھ جمع ایک ہے تو آپ آٹھ نمبر سے ایک لائن اور کاؤنٹ کریں گے دائرہ بنائیں حدہ دائرہ اس کا جواب آگیا نو اسی طرح اگلا سوال ہے دو جمع پانچ تو آپ نے دو سے آگے پانچ لائنیں کاؤنٹ کرنی ہے تین چار پانچ چھے اور سات آپ اس طرح دائرے آدھے دائرے بناتے جائیں اور جہاں پہ پانچ لائنیں ہو جائیں گی وہ آپ کا جواب آ جائے گا جیسے یہ ہے پانچ جمع چار تو آپ نے پانچ سے شروع کرنے جہاں پہ ایرو لگا ہوا ہے اور پھر آگے چھے سات آٹھ اور نو تو نمبر لائن سے ایڈیشن جو ہے پیارے بچے وہ بہت آسان ہو گئی ہے اسی طرح چار جمع دو تو آپ چار سے شروع کریں اور دو لائنیں بنائیں آگے تو آپ کا جواب آ جائے گا اور اسی طرح چھے جمع دو آٹھ کے برابر ہے چھے سے آگے آپ نے دو لائنیں کاؤنٹ کی تو یہ آپ کا آ گیا آش جواب تو یہ اگلا سوال جو ہے وہ ہے تین جمع چھے تو آپ نے تین سے آگے چار پانچ چھے سات آٹھ نو پہ آپ کا جو ہے وہ چھے لائنیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پیارے بچوں ہماری زندگی کی لائن جو ہے ہمارے بچپن سے شروع ہوتی ہے اور ہم بچپن سے لڑکپن پھر جوان ہوتے ہیں پھر بوڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ 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 کتنی زیادہ نعمتیں ہمیں دیتا ہے ہمیں رزق دیتا ہے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے ہمیں دماغ دیئے آنکھیں دی ہاتھ پہن دیئے کتنی ہم دنیا کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس رب کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے یہ ساتھی چیزیں عطا کی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَابِيَيَا لَا عَيْرَبِّكُمْ بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ویڈیو آپ کی خدمت پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں